سلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ گیر مسلم کے ساتھ ہون میں بیٹھ سکتے ہیں یا اس میں ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں اور اسکول میں ہندو دوستوں کے ساتھ ان کے کسی توہار میں سریک ہو سکتے ہیں یا اس میں ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں یا نہیں بھائی کا سوال یہ ہے گیر مسلموں کے ساتھ معاملہ سے متعلق کہ ہم ان کے ساتھ کیسا معاملہ رکھ سکتے ہیں ان کے توہار میں شریک ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں تو دیکھیں اس کے بارے میں صرف مسئلہ توہار وغیرہ کا نہیں بلکہ ایک اصولی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہر مسئلہ آپ کے لئے واضح ہو جائے گا تو دیکھیں اگر جہاں تک دنیاوی معاملات ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے تعلقات رکھنا ہے ان کے ساتھ تیارت کرنا ہے ان پر احسان کرنا ہے ان کی مدد کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین اسے نہیں روکا قرآن میں خود اللہ تعالی نے کہا کہ جن گئر مسلمے نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے تمہارے ساتھ لڑائیاں نہیں کی ہیں تمہیں مارا نہیں ہے ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو احسان کرو نیکی کرو اللہ اسے نہیں روکتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بات سے بلکل نہیں روکتا کہ ایک مسلمان کسی گئر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ بھلائی کرے یہ بہت اچھی بات ہے اللہ تعالی نے اس کی حوصلہ افضائی کی ہے کہ ان اللہ یحب المقصدین اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو اگر آپ گئر مسلم کے ساتھ بھلائی کریں احسان کریں اس کی مدد کریں اس کی حلپ کریں تو یہ بری بات نہیں ہے بلکہ اسلام کے نظر میں یہ بہت اچھی بات ہے ایک صحابی کی تعلق سے ایک حدیث پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی گئی کہ ان کے گھر میں گوشت بنا کھانا بنا تو انہوں نے پوچھا کہ پڑوسی کو بھیجا گیا کی نہیں پڑوسی یہودی تھا کہ ان کے پاس بھیجا گیا کی نہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ تو یہودی ہے تو کہا کیا وہ یہودی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اتاقید کیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال لکھیں تو اگر کوئی ہمارا پڑوسی نون مسلم ہے تو وہ بھی اس بات کا مستقع ہے کہ ہم اس کا دھیان رکھیں وہ بیمار ہے پریشان ہے کیا مسئلہ ہے اس کی حلپ کریں یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں تو دنیاوی معاملات میں جہاں جہاں بھی آپ اس کی مدد کر سکتے مدد کریں احسان کریں اچھا سلوک کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دین ان کا الگ ہے اور آپ کا دین الگ ہے قرآن نے صاف طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا لَكُمْ دِينُكُمْ مُلِيَ دِينُ کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہمارے لئے ہمارا دین ہے تو دین کے معاملے میں کوئی سمجھ ہوتا نہیں کوئی بٹوارہ نہیں ان کا دین ہے وہ اپنی طرح سے کریں ان کا مسئلہ ہے ان کو رائٹ ہے اور ہمارا دین ہے ہم اپنی طرح سے کریں گے اگر ہم اسلام کو مانتے ہیں تو ضائع سی بات ہے کہ کسی اور دین کے کسی پارٹ کی ہم کافی نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہم یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہو تو آؤ آپ ہمارے دین کے ان باتوں کو ہمارے اس عبادات کو انجام دو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے ایک آدمی اگر مسلمان نہیں ہے وہ نماز پڑھ بھی لے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا دین یہ ہے کہ جب تک کوئی مسلمان نہیں ہے تو ہماری کسی بھی عبادت میں شریک ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اسی طرح سے آپ مسلمان ہو کے کسی اور کی عبادت میں جا کے عبادت میں حصہ لیتے ہیں تو آپ کو اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے تو دیکھیں ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی دین پر رہ سکتا ہے دو دین پر نہیں رہ سکتا ایک آدمی کا بیق وقت دو دین نہیں ہو سکتا کوئی ایک ہی دین ہو سکتا تو دنیاوی معاملات میں اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کیونکہ مسلمان غیر مسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھ سکتا ہے معاملات سب کچھ کر سکتا ہے اسلام نے پوری اجازت دی ہے بلکہ حوصلہ افضائی کی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں بہتر سلوک کریں ٹھیک ٹھیک ان کے ساتھ رہیں ان کو تکلیب نہ دیں ان کو ستائیں نہیں ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن جہاں تک دین کا مسئلہ ہے ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لئے ہمارا جو دینی معاملہ ہے اس میں ہم اسی کو فالو کریں گے اسی پر عامل کریں گے کیونکہ اسلام نے ہمیں اس پر سختی سے پابند کیا ہے کہ ہم اپنی دین کو چھوڑ نہیں سکتے اور ہم مسلمان ہیں تو ہم کسی اور کے دین میں داخل نہیں ہو سکتے مسلمان ہیں مسلمان ہی رہیں گے یاد رہے کہ یہ جو سوال اٹھائی جاتا ہے کہ ایک گئر مسلم کا کوئی تیوہار ہے دینی تیوہار ہے اگر ہم اس کی عبادت میں شریک نہیں ہوں گے تو شاید اس کو برا لگے گا لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ آپ کا جو عید کا تیوہار ہے ایک گئر مسلم آپ کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتا ہے لیکن کیا آپ یہ اس کو دعوت دیں گے کہ جو ہماری نماز ہو رہی ہے ایک گئر مسلم آئے اور ہماری صفوں کی بیچ میں کھڑا ہو جائے نماز بھی پڑے کیا آپ اس کو اجاد دیں گے یا کوئی خود سے آ کے ایسا کرے گا نہیں تو دیکھئے عید کے معاملے میں جہاں تک گنجائش ہے آپ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں وہ آ سکتے ہیں لیکن یہ جو عبادت کا مسئلہ ہے جہاں سے عبادت کا معاملہ شروع ہوتا ہے وہاں سے پابندیاں شروع ہو سکتی ہیں نہ ہم اس مذہب کی عبادت کو اپنا سکتے ہیں نہ وہ ہمارے مذہب کی عبادت اپنا سکتے ہیں وہ اپنے مذہب پر ہیں ہم اپنے مذہب پر ہیں مذہب سے ہٹ کر جو انسانی تقاضیوں کی باتیں ہیں اس میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے خلاص ہے یہ کہ جہاں تک دنائی معاملات کی بات ہے تو ان میں آپ ان کے ساتھ ہر طرح کا جائز رویہ رکھ سکتے ہیں جائز معاملہ اختیار کر سکتے ہیں اس میں کوئی دشواری نہیں ہے لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے تو دین کو آپ خلط ملط نہیں کر سکتے ہیں ان کا دین ان کے پاس رہنے دیں اپنا دین اپنے پاس رکھیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں